سواگت ہے آپ کا آج کی چائے پہ جن کو نہ پتا ہو تو بتا دوں کل کے بلوگ میں مادم نے بتایا کہ یس گائز تو پہلا آرڈر فلفل کر دیا ہے گائز کیا ہے نا گائز میں پاس ٹائم نہیں تھا مجھے صرف دس دن کا ٹائم ملا تھا گائز اور دو دن پہلے مجھے آرڈر ملا تھا گائز اور مجھے اپنا لیبل لانچ کرنا تھا تو اس سے پہلے پہلے جو میں گچڑ پچڑ مچڑ کر کے کھچڑی دے سکتی تھی میں نے بنا دی ہے گائز کیسی لگے آپ کو گائز اور آپ کو پتا ہے گائز یہ میری بہت ہی جگری دوست کے لیے ہے آپ لوگ گلت تھے گائز کبھی بھی نا ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار کبھی بھی اپنے کپڑے مجھ سے نہیں بنوائے گی گائز اس سے اپنا بیڑا گھر مطلب میڑا پار اتنی جلدی نہیں لگوانا ہے تو مادم نے اپنی بیسٹ فرینڈ کی شادی کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور میں بنا مادم کو دی موٹیویٹ کرے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ مادم کیپٹ اپ آپ نے کبھی بھی اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے کچھ نہیں بنائے نہیں دیکھیں یہاں پہ میں مادم کی سٹینڈرڈ کی بات کر رہی ہوں اب ان کا سٹینڈرڈ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے لوگوں کا شروع ہوتا ہے مطلب سچ بتا رہی ہوں کوئی عورت اگر سچ مچ میں ایک بھولیکھے کی لائف جی رہی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیوزن میں جہاں پہ وہ غلط فہمی میں ڈوبی ہوئی ہیں سر سے لے کے پاؤ تک تو وہ یہ ہیں ان کو ریالٹی چیک دے دو ان کو رییکشن چینلز کے تھو دے دو کومنٹ سیکشن کے تھو دے دو ان کے سبسکرائبز کے تھو دے دو یہ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں سودریں گے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے ان کے لائف میں ہر ایک ڈیسیجن گلت گیا ہے بکاوز ایک انسان کچھ سیکھ کے آگے بڑھتا ہے اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا لیبل ان کپڑوں سے بھرا ہوگا جو کہ کسی کو پسند نہیں آئیں گے صرف ان کو آئیں گے پتہ ہے آپ لوگوں کو اسے کہتے ایک نارسسسٹ کی نشانی پوری پوری جب ایک کھانا بناتی ہے کیسا لگا کیسا لگا کڑک ہے نا کڑک ہے جل گیا ہے نا ایک میں کھا کے دیکھتی ہوں مجھے تو بہت اچھا لگ مجھے اچھا لگ مجھے اچھا لگ سو بیسیکلی ان کا فنڈا ہے مجھے اچھا لگ مطلب مجھے پسند ہونا چاہیے دوسرے کو پسند ہو یا نہ ہو doesn't matter but madam shame on you آپ کی تو friend کی شادی ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ wedding day کی dress ہوگی ہو ہی نہیں سکتی اتنا ڈل اتنا زیادہ کہتے نا دباوہ رنگ کوئی نہیں پہن سکتا on their d-day however یہ کوئی occasion کے لیے بھی ہے تو ایک brief کی بات آپ کر رہے تھے اچھا کچھ لوگ بولیں گے تو کیا ہو گیا simple it's about being simple no please hear the brief that she was talking about ان کی friend نے ان کو بولا تھا color مجھے subtle چاہیے but مجھے کام heavy چاہیے but madam کو تو کچھ سمجھ آتا ہے just to prove her point and because she knew very well کہ سارا مانجرا بھگڑ چکا ہے تو کہتے ہیں yes guys میں پس وقت نہیں تھا صرف دو دن تھی دس دن تھی جس میں دو دن میں میں نے بنا دیا مطلب اگر ایسا کام آپ کر کے دو گے تو اس سے اچھا تو آپ نہ ہی کرو آپ کسی کے بڑے دن کو ہو سکتا ہے پتھے کے لئے وہ کپڑا بنوایا ہو ہو سکتا ہے کہ ریسیپشن کے لئے ہو اگر ویڈنگ کے لئے ہے تب تو بلکل یہ unacceptable ہے simplicity simplicity میں کہتا ہوں کس بات کی simplicity کتنے لوگ سٹل کپڑے بھی پہنتے ہیں ویڈنگ پہ but they are not as lifeless and as dull as the one that you made lavender color میں بھی الگ سی خوبی ہوتی ہے آپ میں پتے میں نے ابھی کہا تھا اپنے last podcast میں جب میں نے level بتایا تھا دو تین دن پہلے کہ ان میں خوبی ہے جو اچھا کپڑا ہے اس کو یہ خراب کر کے دکھا سکتی ہیں اب یہ جو color تھا یہ میرا one of the most favorite color ہے انہوں نے اس سے بھی مجھے ہیٹ کروا دی can you imagine اس طریقے سے اس ڈھنگ سے اس کو پریزنٹ کرا ہے ان کے پریزنٹ کرنے کا طریقہ بھی خراب تھا کہ چیز چیز اچھی بھی ہو تو اس کو ایسے دکھا دو کہ بیڑا گرک ہو جائے اچھا تو صاحبہ کی ٹائم تو سال تھا تب آپ نے کون سا ہینڈ ورک کروا دیا تھا اپنے آپ کو ایک designer سمجھنا منیش ملوترا کی ملوتری سمجھنا بند کرو میں احران ہوں کہ ایک انسان اپنے میں کیسے اتنا گم ہو سکتا ہے کہ نند کے ٹائم کا فیڈ بیک بھول جائے جب میڈم کا پی آر ان کے فینس کیا کہتے تھے کہ صاحبہ کی چوئیز ہی ایسی تھی کہ میڈم کو ایسا بنوانا پڑا but I guess everything is clear now pretty clear کہ صاحبہ کی چوئیز تو ویسے کچھ اچھی نہیں ہے but میڈم کی انتہا ہی بیکار ہے اور کسی پرانے ایرا میں وہ جا کے فز گئی ہے اب میں آپ کو بولوں گی پرانے میں بھی ایک سندرتہ ہے یوں ایک وینتیش لکھ ہوتا ہے یہاں تو وہ بھی نہیں تھا یہ پتہ نہیں کیا بنایا ہے مطلب میڈم ایک چیز بتاؤ سچ بتانا یہ سوڑ کئی سے اٹھا کے اس پہ دو گھوٹے لگوایا ہے نا نیچے ہے نا اور گلے پہ ایک گھوٹا لگوایا ہے ہے نا سچ سچ بتانا یا پھر یہ ایزت اس کپڑا لے لیا اور مطلب یہ نیک لائن یہ سب کچھ کہاں چلتا ہے آج کے لیے کون سہرہ میں فسی ہیں آپ جہاں سے آپ نکل نہیں پاری تب ہی شاید یہ بچوں کی طرح ایکٹ کرتی ہیں but you really need to become responsible آپ کسی کی شادی کے کپڑوں کی responsibility لیتے ہو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ experimentation اس کے ساتھ چلتی نہیں ہے اور لینا ہی کیوں ہے ذمہ داری جب آپ کو پتا ہے you're not good at anything نہیں 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 ایکٹنگ میں یہ اچھی تھی ہے نا مطلب بھائی جج بھی نہیں کر پایا کہ بہن ہی آستین کا ساپ تھی ایسی بڑی ایکٹنگ کری تھی بکٹوس میں آپ کو کیا لگا سسرال مکھی کی بات کر رہی تھی میں نہیں نہیں اصلی ایکٹنگ تو یہ vlogوں میں کرتی ہیں اصلی ایکٹنگ تو کرتی ہیں یہ reality shows میں بھائی کے آج سے ٹروفی لے گئی بہن بھائی کو برا دکھا دکھا کے سومڑی میں گومڑی اور بھائی کو پتا بھی نہیں ورس تو ورس مہانتہ کی مورت ویسے دوستی نبھانے جو اتنے دعوے کرتی ہیں وہ بھائی کی بیٹی کے بردھے تک پہ نہیں گئی بھائی کو نیوز پیپر میں ایک انٹیویو دینا پڑ گیا تھا اس میں نیوز پیپر میں آیا تھا کہ I called her I invited her but she ignored مطلب انہوں نے بیٹی سے بھی call کر آیا تھا and she either didn't take the call or I vaguely remember this but وہ آئی نہیں تھی so this is her reality but یہ مت کرو اپنی best friend کی شادی ruin مت کرو یہ بہت بیکار تھا اور کسی نے بڑا اچھا کومنٹ کریا ان کے چینل پہ ایک انسان دس لوگ یا بیس لوگ غلط ہو سکتے ہیں ہزاروں لوگ غلط ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا dance reality show میں جو انہوں نے چھوٹے سا skit کیا تھا یہ دکھانے کو کہ ایکس بولتا تھا یہ کیسے کپڑے یہ کیسے کپڑے ارے وہ چھوٹے کپڑوں پہ نہیں کہتا تھا وہ تو خود کریشن تھا ان کے گھر میں سب اپنے حساب سے کپڑے پہن دیتے وہاں کوئی restriction نہیں تھی وہ تو یہ کہتا ہوگا کہ یہ کیا گوٹا پٹی پہن رکھی ہے آپ لوگ کو لگتا الٹا دستریت تو یہ تھی کہ وہ جب کہتا تھا یہ کیا کھانا بنایا ہے یہ کیا کھانا بنایا ہے یہ کیا بنا دیا پھر سے کر دیا experiment یہ کیا پہنا ہے ارے بھائی یہ کیا گوٹا پٹیاں لگا لی پھر سے کوئی عزت ہے ہماری سماج میں کیوں ruin کرنے چل دیتی ہو اور یہ لپو یہ تو تو guys میں live کر رہا ہوں یہ comment آیا ہے آپ کا کرتا ہے بہت اے guys کرتا میڈم نے بنوایا بھائیہ وہ تو جو جیل والے کپڑے پنایا تھے جناب کو وہ ہی تر آگیا اس پہ میں ایک چی بتاؤں جناب لٹری یہ جو کپڑے آپ کو پنایا تھے یہی آپ کی حالت ہے آپ کہ دیو اس گھر میں عورتو والے سوٹ پین کے اچھے لگ رہے تھے آپ پہن سکتے ہیں if you have that feminine side to yourself definitely go for it بڑھ اچھے نہیں لگ رہے تھے اتنے ٹائٹ کبھی ایک عورت جو ناپنی کبھی صحیح کر پائی اپنے ہزبن کا دم گھٹا بیٹھتا ہے وہ بچارہ اور یہ بنائیں گی لیبل بتا مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو اتنا انلو بناتے ہیں یہ لوگ اپنے سبسکرائبز کو اس بات پہ میڈم کو پڑی تیز ہسی آتی ہے تب ہی وہ ہر پانچ منٹ میں ہستی رہتی ہے کوئی نورمل انسان تو ہسے گا نہیں ابھی والا ولوگ جو یہ والا تھا سٹارٹنگ میں تو گائز ممی کو ڈائپٹی تھا آرے آرے نی نی اچھی بات نہیں ہسنے کی آرہ اچھی بات نہیں آرہ بڑی میڈیٹیشن کر لیا گرو میڈم سج بتا رہی ہوں کیونکہ آپ دن با دن دن با دن اپنے ڈیلیوزن میں کھوتی جا رہی اور آپ کو ریالیٹی چک دینے کے بااد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہو اپنا سمجھ آتا ہے وہ دوسروں کی لائف خراب کریں اپنی کرو نا مزے سے کرو روز گھوٹے لگاؤ بیٹ بیٹ کے دددس گھوٹے لگاؤ جیسے آپ نے کیا تھا صاحبہ کا مہندی سنگیت والا فنکشن جس نے وہ ان فیمس بلیک کلے کی آفٹوٹ نہ دیکھی ہو تو دیکھے گا پندرہ بیس تو گھوٹے لگا دیے بیسیگلی ان کا کام کیا ہے تو گائز اور مل گیا ہے اب میں جاریوں ایشوہ کلیکشن تو گائز کپڑا لے لیا ہے اب میں جاریوں گھوٹا کلیکشن تو گائز گھوٹا لگ گیا ہے اب میں جاریوں امیر بھائی اس کے بات تو یس گائز یس جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یس میں تو یس شب سے مجھے ہیٹ ہو گئی ہے آپ لوگ کو پتا ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے ان کے لیبل کے بارے میں شیس ویری کلیور ہو سکتا ہے وہ جو گانا ہے وہ اس نام سے ہو ڈی کی آئی بٹ می بھی شی ویل چینجی لیٹر ہو نوز حالانکہ ابھی ڈی کی آئی لیبل ہی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اتنے ریلیسٹک اور اتنے مزیدار کومنٹس ان کے کومنٹ سیکشن میں میں نے دیکھے اور میں نے دیکھے اور میں نے دیکھے اور میں نے شیئر دوست ویدیو آل بگوز گائز چائے تو ناگٹیوٹی فیلائی گی ناگٹیوٹی فیلائی گی نا گائز تو اس لیے گائز میں اپنے سبسکرائبز کا ہی ڈسکرس کر دیتی ہوں چائے کے چینل پر یس یس انہوں نے کومنٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کبھی ایسے دیزائنر کو دیکھا ہے جو اتنا انکیپ لگتا ہے doesn't comb her hair wears these oversized clothes like madam madam herself needs a good designer تو یس گائز اتنا ریالی چیک مت دیا کرو وہنے آجاؤں گی میں کتنا ہی نگٹیوٹی فیلا ہوگی گائز سوری تسی سوری تسی چلیے نیکس کومنٹ پڑھ لیتے انہوں نے کائے the amount of time you put into creating music I wish you had put at least half of it while sourcing this wholesale kapda from Ishwar collection and then redesigning it what a disaster launch that too for bridal wear I think you first need a stylist for yourself اتنا hype کیا ایک ہفتے سے یہ تو عادی واسی oil کے promotion ریسا ہو گیا تو ہاں بلکل یہ سچ بات ہے all of these influencers most of them not all of them most of them are good for nothing and madam is one of them ان کے خود کی حالت اتنی بگڑی رہتی ہے جو ہر ایک سوٹ اتنی گندی طریقے سے پہنتی ہے کہ اچھا سوٹ بھی خراب دکھے وہ خاک designer بنیں گی yes madam I am giving this reality check on your face your subscribers are giving you this reality check on your face پھر بھی نہیں آپ کو ماننا ہے تو آپ بے فکوف ہو اور یہ جو آپ کو free fund کا پیسہ مل رہا ہے نا اسی کی بل پہ آپ اچھل رہے ہو اسی کی بل پہ آپ کبھی feedback نہیں سنتے اور کبھی اس وجہ سے آپ آگے بھڑے نہیں پائے آپ نے وہ شروع کر دیا بینہ باد کا اپنا music label ایک چیز بتاؤ آج تو آپ third party سے music بنوارے ہو کیوں آپ کا تو bulb production تھا پھر آپ کچھ نہیں کر پائے پھر یہ آپ نے ایک بار پہلے بھی venture شروع کیا تھا تب بھی مہا بیکار کپڑے سچ میں میں realistically بتا رہی ہوں اتنے بیکار کپڑے تھے بلکل بھی اچھے نہیں تھے تو ایک بار flop show ہونے کے بعد واپس سے کیوں یہ کر رہے ہو یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہا ویلے ہو مجھے پتہ ہے but do something productive not something as bad as this why don't you accept the fact کہ آپ کپڑے نہیں بنا سکتے you cannot be a designer ایک designer بننے کے لیے بھی اسے ساپ کی سکل چاہیے اور سچ بات ہے گانے پہ اتنا ایفرٹ لگانے کے بجائے کپڑے پہ لگا دیتے پہلا آرڈر پہلا آرڈر کر کے ہائپ کر رہے ہو تو پہلا آرڈر اچھا تو ہو بونی ہوتی ہے نا اچھی ہونی چاہیے تو پورا وینچر اچھا ہو جاتا آپ نے بس کام چلا ہو کام کر دیا میں آپ کو بتاؤں ان کو پتہ اچھی کپڑے کیا ہوتے ہیں وہ کیسے ریسپشن والے دن صاحبہ کے ریسپشن کے دن یہ ڈیزائنر لیبل پہن کے کیوں گھوم رہی تھی اور وہ گاؤن اتنا زیادہ elegant تھا کہ پتہ لگ رہا تھا that she knows کہ اچھی چیز کیا ہے یہ دوسروں کے معاملے میں اتنی کتا ہی کیوں کرتی ہیں یہ دوسروں کی چیز کہیں نہ کہیں کیا سب کانشیس خراب کر دیتی ہیں کہ بیس تو ان کی ہی رہے مجھے ایسا لگتا ہے پر یہ تو آپ کی بیٹی جائسی تھی اس کو تو آپ جنرولی بہت پیار کرتے ہو انلاک صاحبہ جس کو بیٹی بیٹی کر کے ڈراما آپ کو دکھانا پڑتا ہے یہ والی جو آپ کی ایر ہسٹس فرینڈ تھی اس کو تو آپ ایکچولی میں آپ کی آنکھوں میں دکھتا تھا کہ اب اتتا پیار کرتے ہو اس کے ساتھ بھی آپ نے ایسا کر دیا next comment میں نے لکھا ہے to be honest this outfit is nothing extraordinary we get such outfits پیارے کپڑے مل جائیں گے اور آدھے دام میں جس پہ یہ دے رہی ہوں گی جس پر یہ کپڑے دیں گے اس کے آدھے دام میں بڑیا designer clothes جو کی ایکچولی designer outfits ہوں گے نہ کہ یہ کرتا سیٹ ہوگا جو کی منترہ یا میشو سے مل جاتا ہے اور یہ next comment سے میشو علی بات صدھ ہوتی ہے یہ آپ کے سبسکرائبر نے بولا yet again I'm not saying this یہ تو خود آپ کے سبسکرائبر کہہ رہے ہیں جس پہ تقریباً ساڑھے تین سو لائکس ہیں یعنی ساڑھے تین سو اور لوگ اس بات سے agree کرتے ہیں کہ آشو کو بولو میشو سے لے لیتی شاید بیٹر ملتا یقین ہے اسے بیٹر کپڑا آدھے سے بھی مطلب آدھے سے چھوڑ دیجئے ون فورت پرائس پر مل جاتا بس کرو مادم سیریسلی کتنی بیشتی کراؤگے اور اگر آپ کو مزہ آتا ہے بیچارہ ہارہ بن کے پھر تو الگ بھات ہے پھر تو لوگ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو اگر دھیٹ بن کے دکھانا ہے تو لوگ کو بھی genuine feedback دینا آتا ہے مسکہ لگانے کوئی نہیں بیٹھا یہاں پہ یہاں پہ اتنی ساری actresses ہیں انہی کی age کی ہیں انہی کی age کی literally انہ کی سب کی same timeline ہے ان کے بھی بچہ ہوا ہے ان پہ بھی گھر کی ذمہ داری ہے بھارتی بچاری یہ بننے کوشش کرتی ہے نہ تو گوھر نہ تو روینا نہ تو بھارتی کرتی ہے بھارتی اپنے بیٹے کے بعد continuously کام کر رہی ہے بھارتی کی کیونکہ میں کوئی بھی ایسی سیریز نہیں دیکھوں کی جہاں پہ اس فیملی کو بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر آفٹر شیف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر رہا بھارتی تھی بھارتی کون سے شو میں نہیں ہوتی کلرز کے یہ بات کرشنا نے بولی ہے بٹ کیا بھارتی پہ ذمہ داری نہیں بانکر کے طور پہ آتی ہیں so this is how you need to move forward in life ہو سکتا ہے کہ ڈبل کے سبسکرائبر بھی ہیٹر ہوگئے ہے نا مجھے کومنٹ بہت بڑیا لگا میڈم نے 400 کا سوٹ خریدا 20 کا کوٹا اور دونوں چپکا دیئے لو بہن بن گئی 420 ڈریس آہا پور آشو دھوکے کی بھی کوئی لیمیٹ ہوتی ہے بڑ نہیں ان کے دنیا میں نہیں ہوتی نا کیسے ہو سکتی ہے guys d4 dp d4 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 dhukah guys تو آشو کیسا لگا اچھا لگا اب اس نیکس کومنٹ کے حساب سے بلکل صحیح بات ہے کہ جب جواب دینے پہ آئے گی آشو تو جھب کھا جائے گی نا کیا کرے گی یہی بولے گی کہ ہاں بھائی بہت اچھا لگا کیونکہ دوسرے لوگ اچھے دوستی نبھاتے میڈم unlike you جو کی اپنی چیزے اپنی بیکار چیزے ہو سکتا یہ پینا ہوا کرتا اور اس پہ دو گوٹے لگا کے دے دیا ہو آپ دوسروں پہ تھوپتی ہوں ہے نا نرد پہ بھی تھوپا وہ آپ کی رسپیکٹ پہلے کہتی تھی کیا ہی پتہ لگے گا گائز تو کہیں یہ تو نہیں کہ یہاں پہ 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 پنایا کپڑا دو گوٹے لگائے کیا ہی پتہ لگے چناب اسے تو میں دوں گی تو وہ اپنے آپ ہی بہت اچھا ہے بہت بہت اچھا وہ بچاری شیتل کا بردے منا نا پلین ساں کے لگے آرے یار ہر بار پچکا کرنا ضروری ہے وائی ڈیو پچکا فائ everything مطلب ایک کے لگے اس پہ ہی پہ یس گائز وہ کیا تھا میں پچے کے ساتھ کھیل رہی تھی گائز تو زیہان کے ساتھ کھیلتی کھیلتی مجھے پتہ ہی لگا بردے کے لگے پہ بردے سکتی آپ کبھی نہیں سکتی بکا آپ نے پھر سے کسی کے بردے کے کو خراب کرا پہلے میں بتا دوں میڈم جب کسی کا کیک بناتی تھی تو ان سے لازمی ٹوٹتا تھا یا جلتا تھا اور وہ تو ایک بات تھی جناب کی امی کا بردے تھا تو خراب جلا دیا چلو کوئی نہیں جب باہر سے کے آیا تو اپر سے لے کے آئی وہ ٹوٹا تھا اور میں نے پہلے بتایا بہی بہت پہلے کی پوڈکاسٹ ہے میری جب بکے لے کاربن پیپر کالے رنگ جناب نے ایسا مو بنایا تھا یہ کیا بنوا لائے تو یہ اپنے دل کے جو ہیڈن فیلنگ سینجھ نا وہ ان چیزوں کی دکھاتی کبھی کسی کا بگاڑو کبھی کوئی توڑو کوئی بکے خراب کرو اور نانت سے تو وہ بدلہ لیا اسے جن متقیاز رہے گا کہ بہبی نے کپڑوں کا بیڑا گرہ کرتیا گائز آپ کو بتائے فرینڈز خود تو ڈیزائر کپڑے پہنے تھی میرے رس آپ مجھے بنا دیا بینگل ارے ابھی بھی تو مجھے لائیوڈر کلر چنہ ہے پرپل کا ہی ایک ٹون ہے بہت پیار ہے مجھے لگتا پرپل کلر سے بھول نہیں پاتی مجھے رونک سی آجاتی ہے میڈم کی موپے پرپل کلر دیکھ پتہ چائے مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب میں پرپل کلر کلر کچھ بنواتی ہوں پرانی یاد یں آجاتی ہیں guys yes کیسے میں نے اس کے ہر ایک کو خراب کیا تھا guys اس کو لگ رہا تھا میں لگ رہی ہوں but وہ تو بہت کو یہاں فرسی ہو جائے ماملا تو but i can expect anything from her she has definitely lost her mental stability کسی نے last time کومنٹ کیا تھا کہ mental hospital تم یہ سب دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جب میں کہتی therapy لو it is not a joke in fact it is something very serious اور اس کے ساتھ جو جو ہوا ہے وہ غلث ہے اس لئے میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی podcast اس میں therapy میں نے ہمیشہ بہت seriously ہی suggest کری ہے doesn't matter madam ہے یا sahiba یا کوئی اور ہے because یہ لوگ بیٹر انسان بن سکتے اپنی therapy سے they can understand the repercussions of their actions which they are not able to understand currently because of their mental health condition لیکن already کافی خراب ہوگی because of their poor life decisions all the best for your venture madam i hope آپ کو بھگوان ست بدھی دیں اور اب اگر آپ نے زمہ لے ہی لیا ہے تو کم سے کم ایک اچھے designer کو کسی ایسے انسان کو جسے knowledge ہے اس کو حیر کر لیجئے اس طریقے کپڑے بنا کے مد کیجئے کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ٹھیک اور اگر بنا بھی لیا اپنے تک رکھئے مطلب یہ گانہ ڈال کے گانہ ڈالنے سے کچھ فرق ہو گیا کپڑا اچھا ہو نا تو normal سی reel بھی ہوتی نا تو روبر کے کھانا کھلانا ہے جس میں کیٹس ڈاکس گوہ آتا اور برڈ سب آتے ہیں اور اگر کوئی بھی ضرورت من دیکھتا اپنے آس پاس تو اس کی